آغاز میں سب سے پہلے آپ کو تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے بتائیں تو حکومت کی جانب سے وزارت سہت کی سفارشات کی روشتی میں تعلیمی ادارے مرحلہ وار گیارہ جنوری سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا نوی سے باروی تک تعلیمی ادارے، اٹھارہ جنوری، پہلی سے آٹھوی جماعت تک کے تعلیمی ادارے، پرچیز جنوری جبکہ یونیورسٹیز یکم فروری سے کھولی جائیں گی تعلیمی اداروں کے حوالے سے حکومت کا بڑا فیصلہ، ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں بہار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اٹھارہ جنوری سے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولے جائیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر استدارت بین سبائی وزرہ تعلیم کانفرنس وزارت سہت کی سفارشات کی روشنی میں تعلیمی ادارے گیارہ جنوری سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نوی سے بارویں تک تعلیمی ادارے اٹھارہ جنوری سے پہلی سے آٹھویں جماعت تک کی تعلیمی ادارے پچیس جنوری جبکہ یونیورسٹیز یکم فروری سے کھولی جائیں گی تین فیزز ہیں اٹھارہ جنوری کو نو دس گیارہ بارہ کلاسز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی پچیس جنوری کو کلاس ون سے کلاس ایٹ فرس فیبرری سے ساری یونیورسٹیز اور ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹوشنز جو ہیں وہ کھل جائیں گے مابنہ کسوسی برائیس سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر میں کافی حد تک ٹھہرا ہو آیا ہے تعلیمی ادارے بند ہونے سے کرونا کیسز میں کم ہی آئی ہم نے ایس او پیز ایمپلیمنٹ کیے بڑی گیادرنگز پہ انڈ روم انڈور ڈائننگ پہ ان تمام چیزوں کا ایک اکٹھا اثر آیا لیکن سب سے واضح اثر جو تھا وہ تعلیمی اداروں کا بند کرنے کا تھا تعلیمی ادارے کرونا کے بائیس نومبر میں بند کیے گئے تھے جبکہ دسمبر کے آخری ہفتے سے دیس جنوری دوہزار اکیس تک تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتیلات کا اعلان کیا گیا تھا کامران چوہدری سچ نیوز اسلام آباد وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کا کہنا ہے پنجاب میں پچاس فیصد بچے ایک روز اور پچاس فیصد بچے اگلے روز سکولز آئیں گے اگلی کلاس میں پرموشن پچاس فیصد ہومبر کی بنات پر دی جائے گی کم فیز پرائیویٹ سکولز بند ہونا شروع ہو گئے تھے ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کروایا جائے گا